نبدو نسلی الى رسول الكریم معبات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللذین کفروحا ندلکم على رجول وین ينبیوکم مزا مززقتم کلا ممززق انکم لفی خلق جدید افتراء اللہ قزمان انبهی جنت بللذین لا یومنون بالاقرط فی الازاب وزلال البید افلم جروا الى ما بين عیدیهم وما خلفهم من السمعائی والارز انشا نخصف بهم الارز او نسقط علیهم کسفا من السمعائی انا فی ذالکا لا یاتا لکل عبد منیب وَلَقَدَ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَزْلًا یا جِبَالُ اَوْوِبِی مَعَهُ وَالْتَّيْرَ وَعَالَنَّا لَهُ الْحَدِیدِ اَنِلْ اَنِعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِرِ وَعَلَمُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَا قَبْسِيرُ ابھی آپ نے سورة سبا کی آیت سات سے گیارہ کی تلاوہ سماعت فرمائی ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفْرُوحَاً نَدُلُّكُمْ أَلَى رَجُلِمْ يُنبِّئُكُمْ إِذَا مُزْزِقْتُمْ قُلَّ مُمَزْزِقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ عیت سات افترال اللہ کذباً عن بھی جنت بللذین لا یومنون بالآخرت فی العذاب والزلال البعید آیت آٹھ افلم یرو الی ما بین عیدیہم و ما خلفهم من السماعی والارز ان نشأت نقصف بهم الارزہ و نسقط علیہم کسفاً من السماعی اِنَّا فِي ذَلِكَ لَآَيَا تَلِّكُلِّ عَبْدٍ مُنِیبٍ آیت نو ترجمہ اور کافروں نے کہا کیا ہم تمہیں ایک ایسا شخص بتائیں جو تم کو یہ خبر دے رہا ہے کہ جب تم سراسر ریزہ ریزہ ہو جاؤگے تو تم پھر ضرور ایک نئی پیدائش میں آوگے معلوم نہیں اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے یا اسے جنون ہے نہیں نہیں بلکہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہی عذاب اور سخت گمرائی میں مبتلا ہیں کیا انہوں نے اپنے آگے پیچھے آسمان و زمین کو نہیں دیکھا اگر ہمیں منظور ہو تو ہم انہیں زمین میں دھسا دیں یا ان پر آسمان کے ٹکڑے گرا دیں یقیناً اس میں ہر متوجہ ہونے والے شخص کے لیے پوری پوری دلیل ہے یہ تھا ترجمہ سور سبا کی آیت ساتھ سے نو کا تفسیر آیت ساتھ زندگی بعد الموت کا انکار اور رسول پر الزام جنون یعنی کافر زندگی بعد الموت کو اور قیامت کو محال جانتے ہیں اور جب اللہ کے رسول انہیں یہ باتیں بتاتے ہیں تو وہ ان کا مزاق اڑاتے ہیں کہ آؤ ہم تمہیں ایک ایسے آدمی کو بتائیں جو تمہیں یہ خبر دے رہا ہے کہ جب تم بالکل ریزہ ریزہ ہو کر اور مٹی میں پیوست ہو کر بے نام نشان ہو جاؤ گے تمہارے جسم کا کوئی ریزہ بھی نظر نہ آئے گا بہر زخاق کے تو تم پھر ایک نئی پیدائش میں آ کر زندہ ہو جاؤ گے اور کھاؤ پیو گے حالانکہ یہ بات ناممکن ہے کہ برائے راست تمہیں پھر اس خاق سے پیدا کر دیا جائے آیت آٹھ معلوم ہوتا ہے کہ وہ شخص یا تو جان بوچ کر اللہ کی طرف ایک جھوٹی بات منصوب کرتا ہے کہ اللہ نے مجھ پر اس بات کی وحی بھیجی ہے یا بیچارہ دیوانہ ہے اور دیوانوں اور پاگلوں کی طرح بڑھاک رہا ہے حق تعالیٰ نے ان گمراہوں کو جواب دیا کہ ان بے ایمانوں نے اللہ کے رسول کے بارے میں جو رائے قائم کر رکھی ہے وہ سراسر غلط اور بے بنیاد ہے آپ تو سچے ہیں نبوت سے پہلے کی چالیس سارا زندگی میں آپ کا کوئی ایک جھوٹ بھی ثابت نہیں کر سکتا پھر نیک وصالح ہے جھوٹ بولنا شرارت پسندوں اور بروں کا کام ہوتا ہے اور صاحب اقل وحوش میں دیوانوں کیسی باتیں نہیں کر رہے ہیں بلکہ خود تمہارے دماغ اُلٹ گئے ہیں آپ تو اللہ کے پاس سے ایک سچا دین لے کر آئے ہیں اور یہ جھوٹے جاہل کندہ ناتراش ایسے کفر میں مبتلا ہیں جو انہیں کشا کشا جہنم کے عذاب کی طرف کھینچ کر لے جا رہا ہے اور دنیا میں سچائی سے میلوں دور ہٹے ہوئے ہیں آیت نو جواب میں قدرت کی ہمگیری کا بیان اس میں حق تعالی نے نہ ماننے والوں کو اپنی بے مثال قدرت کی طرف توجہ دلائی کہ ذرا آسمان و زمین میں غور کرو جو ہر وقت تم کو نظر آتا ہے تمہارے آگے پیچھے دائے بائیں اور اوپر نیچے آسمان و زمین ہے جدھر بھی جاؤ گے تمہارے سروں پر اللہ کا یہ نیلہ سائبان ہوگا اور تمہارے نیچے یہ زمردیں زمین ہوگی چنانچہ سور زاریات کی آیت سیتالیتالیس میں فرمایا ہم نے آسمان اپنی قدرت سے بنایا اور اسے وسیع بنایا اور زمین میں خوبصورتی اور قرینے سے پھیلا دی پھر جب اللہ نے اپنی بے مثال قدرت سے ایسی بڑی بڑی چیزیں بنا دی تو تمہارا دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے اس کی قدرت میں سب کچھ ہیں رسول کا انکار عذاب کا پیش خیمہ ہے پھر فرمایا کہ اگر ہم چاہیں تو انہیں ان کے کفر کی پاداش میں زمین میں دھسا دیں یا آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دیں کہ یہ چکنا چور ہو کر رہ جائیں ہم ہر بات پر قادر ہیں مگر ہم نے اپنے حلم و افو کی وجہ سے انہیں ڈیل دیرت دی ہے مطلب یہ نکلا کہ اللہ کے رسول کا انکار اللہ کے عذاب کو کسی نہ کسی دن ضرور کھیچ لائے گا اس لیے جو رسولوں کی بات نہیں مانتے انہیں اللہ کے عذاب کا منتظر رہنا چاہیے بڑی بڑی مخلوق کو دیکھ کر سوچنے والے تو سمجھ جاتے ہیں کہ اللہ زندگی بعد الموت پر بھی جو ایک معمولی سی بات ہے قادر ہے اور اللہ کے عدل کا یہی تقاضہ ہے وَلَقَدْ عَتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ عَوْبِبِي مَأَهُ وَالْتَّيْرَ وَآلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ آیت دس عَنِعْمَلْ سَابِغَاتِمُ وَقَدِّرْ فِي سَرْدِهِ وَعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَسِيرُ آیت گیارہ ترجمہ بلا شبہ ہم نے دعوت کو اپنا فضل عطا فرمایا تھا پہاڑ ان کے ساتھ بار بار تصویر پڑھا کرو اور اے پرندو تم بھی اور ہم نے ان کے لیے لوہا نرم بنا دیا تھا کہ پوری پوری ذرہ بناو اور جوڑوں میں اندازہ رکھو اور تم سب نیک عمل کرو یقنیناً میں تمہارے تمام کام اچھی طرح دیکھ رہا ہوں یہ تھا ترجمہ آیت دسو گیارہ کا تفسیر حضرت دعوت علیہ السلام پر اللہ کے فضل کا بیان حق تعالیٰ نے اپنے بندے اور رسول حضرت دعوت علیہ السلام کو جو نعمتیں عطا فرمائی تھی ان کا بیان ہے کہ اللہ کا آپ پر ظاہری فضل و کرم تھا کہ آپ کو نبودی ملی اور طاقتور حکومت بھی آپ کے پاس جنگی طاقت بھی کافی تھی اور فوج بھی اور حض بضرورت اسلحہ بھی علاوہ حضی آپ کو ایک مخصوص نعمت سے نوازا گیا تھا کہ آپ کو کمال خشف خشلحانی عطا کی گئی تھی جب آپ خشلحانی سے زبور پڑھتے تھے اور اللہ کی پاک کی بیان فرماتے تھے تو آپ کے ساتھ سر بفلک تھوس اور مرتفق پہاڑ بھی تسبیح پڑھنے لگتے تھے اڑتے اڑتے پرندے بھی ٹھہر جاتے تھے اور آنے جانے والے کھڑے ہو کر سننے لگتے تھے اور وجد میں آ کر مختلف بولیوں میں آپ کی آواز میں آواز ملانے لگتے تھے ایک دفعہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو موسیٰ شہری کو رات میں قرآن پڑھتے ہوئے سنا آپ نے ٹھہر کر ان کی قرآن سنی پھر فرمایا کہ انہیں بھی آل داود کی خشلحانیوں میں سے پیاری آواز ملی ہے پھر فرمایا کہ ہم نے ان کے لیے لوہا نرم بنا دیا تھا یعنی آپ اسے آگ میں گرم کر کے ہاتھوڑے مار مار کر چیزیں نہیں بناتے تھے بلکہ دھاگے کی طرح ہاتھ سے بٹھ لیا کرتے تھے زرحوں میں جنجینیں ڈالنا آپ ہی کی اجاد ہے اس سے پہلے زرح لوہے کے چوڑے چوڑے پتروس کی بنتی تھی آپ روزانہ ایک زرح بنا لیا کرتے تھے اور اسے چھ ہزار درہم میں فروخت کر دیا کرتے تھے جس میں سے دو ہزار اپنے خرش کیلئے رکھ کر باقی چار ہزار دینی کام کرنے والوں کے کھانے پر خرش کر دیا کرتے تھے پھر فرمایا اور جوڑوں میں اندازہ رکھو خود حق تعالیٰ آپ کو زرح بناتنا بتا رہا ہے کہ کڑیاں اندازے سے رکھو حلقے اتنے چھوٹے نہ ہوں کی ٹھیک نہ بیٹھیں اور نہ اتنے بڑے کی ڈھیلے رہ جائیں بلکہ اندازے سے ٹھیک رکھو پھر فرمایا کہ اے لوگو اللہ نے تم کو جو نعمتیں دیئیں ان کے شکریے میں نیک عمل کرتے رہو میں تمہارے عملوں کا نگران ہوں میرے علم کے علم کے کارندے چوبیس گھنٹے تمہارے پیچھے لگے رہتے ہیں اور تمہاری ایک ایک بات لکھتے رہتے ہیں اور تمہاری ہر وقت کی کارگزاری میرے سامنے رہتی ہے یہ تھا سور سبا کی آیت سات سے گیارہ کا ترجمہ اور تفسیر جو بھی آپ نے سمات فرمائی بارک اللہ لی و لکم فر قرآن حکیم و نفعانہ ایاکب و ارادت ذکر الحکیم